بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر کے علاج کا قرآنی وظیفہ دوستو زیادہ تر شگر کی بیماری لب لبے کے ٹھیک طرح سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے شگر ایسی بیماری ہے جسے انسان کسی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے آپ اگر دواؤں کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت سیر کریں تو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی شگر بھی کنٹرول رہے گی لیکن اگر آپ صرف دوائیں استعمال کریں اور بستر پر پڑے رہیں تو آپ کی شگر ہائی ہوتی رہے گی اگر آپ کے جسم میں مسلسل ہائی شگر رہے گی تو آپ کے جسم کے دوسرے آزا بھی متاثر ہو سکتے ہیں میں نے شگر کی بیماری میں دواؤں سے زیادہ ٹوٹ کے کامیاب دیکھے ہیں آج میں شگر کے متعلق ایک علاج بتا رہا ہوں آپ یہ والا پانی پی لیں شگر کا جر سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بلکل اصلی خالص ارکِ غلاب کی ایک شیشی بھر لینی ہے پھر باوضو قبلہ روح ہو کر درودِ ابراہیمی پڑے جتنا زیادہ درود پاک بڑھ سکتے ہیں اتنا پڑے اور اس شیشی کا ڈکن کھول کر دم کر دیں اور اپنے پاس رکھ لیں روزانہ صبح و نہار مو ایک کپ پانی میں دو چائے کے چمچ ارکِ غلاب ڈال کر مکس کر لیں اور پانی پی لیں انشاءاللہ شگر کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا بہت سے لوگوں کی شگر اس طریقے سے ختم ہوئی ہے غلاب کا پھول جتنا حسین اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس کے فوائد بھی اتنے زیادہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک زمین پر گرہ اور وہاں پر غلاب کا پھول اگایا سبحان اللہ سال ہا سال سے ارکِ غلاب مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتا آیا ہے یہ آشوبِ چشم اور چہرے کی خوبصورتی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا استعمال آپ کو انسولین سے نجات لا دے گا انشاءاللہ دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ